اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کے قسم بھی کھائی وَالْفَجْرِ وَالَيَا لِنْعَشْرِ فجر کی نماز کی اور دس دنوں کی اکثر مفسرین نے کہتے ہیں کہ اس دس راتوں سے مراد جلجہ کے پہلے دس دن ہیں اور دنوں میں سب سے افضل دن یہ دس دن ہیں یہاں تک کہ اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے حتیٰ کہ رمضان کے جو دن ہیں دن یعنی جو سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ جو وقفہ ہے دن جسے کہا جاتا ہے دے جسے کہتے ہیں تو رمضان کے دے سے بھی افضل جلجہ کے دس دن ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان دس دنوں میں ایسے سے عامال ہیں جو رمضان میں نہیں ہو سکتے ہیں رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے قرآن مجید تلاوٹ کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے قرآن مجید تلاوٹ کرتا ہے لیکن حج نہیں کر سکتا ہے لیکن ان دس دنوں میں انسان جو روزہ بھی رکھ سکتا ہے قرآن مجید تلاوٹ بھی کر سکتا ہے زکاة بھی رکھ سکتا ہے صدقہ بھی دے سکتا ہے اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے ایکسٹرا کیا ہے؟ اسلام کا جو ایک اہم رکن ہے حج وہ ادا کر سکتا ہے یہاں پر آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان دس دنوں میں حاجی کیا کرے گا؟ جائز سے بات ہے امان پر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے پاس زاجرہ ہو حج کرنا واجب ہے ایسے شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اسے حج کر رہا حج قرآن کر رہا حج افراد کر رہا حج تمتو کر رہا وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہران وہ حج کرے گا تو حج جو ایک عبادت ہے اس عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو مناسک ہیں چکے وہ سارے مناسک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنی ہے قربانی ہے منا میں قیام کرنا ہے عرفہ میں قیام کرنا ہے عرفہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور جن بہت سارے لوگوں کو جانم سے آزاد کرتا ہے یہ حاجیوں کے لیے چونکہ وہ عرفہ پہنچ چکے وہاں پر دعا کریں گے نان حاجیوں کے لیے الگ جو ہے حکامات ہیں تو حاجیوں کے لیے حجز زلجہ کا سب سے اہم عمل مناسک حج کی ادائیگی ہے مناسک حج کی ادائیگی ہے جو شروع ہوتے ہیں یوم ترویہ سے جو آٹھ زلجہ کو لوگ مکہ سے منا کی طرف جاتے ہیں پھر نو زلجہ کو عرفہ میں قیام کرتے ہیں پھر نو زلجہ کو سورج کے غروب بھنجانے کے بعد پھر دوبارہ منا اپس آتے ہیں منا میں تین دن قیام کرتے ہیں کنکری مارتے ہیں جمعات کو جو کنکری مارتی ہے سارے عامال جو ہے حاجیوں کے لیے ہیں جس کی بڑی فضیلت ہے کہ کس طرح کنکری ماری جائے وہ سارے مناسک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا خضو انی مناسک اکم تم مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو تو حاجیوں کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبارت کرے حج میں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے تواف کرے کسرس سے نماز پڑے اللہ سے گرگڑا ہے دعا مانگے اور خصوصا عرفہ کے دن کو جس دن اللہ بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج و عرفہ عرفہ کا وقوفی حج ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا تو یہ بڑی اہم عبارت ہے جو عبارت دوحاجیوں کے لئے ضروری ہے جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا وقت دینے کے لئے اور آپ کا بھی اخیمتی وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے اس پروگرام میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی